نو جی شیدہ ٹلی تے ٹھوس ہو گیا ہے شیخ رشید ہم جسے سمجھے تھے پہاڑ وہ ریزہ نکلا ہوئے 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 شیخ رشید ایک تے پہلی گلتے ہوں نے کیتی ہے جناب تو انہوں نے بریکنگ نیوز بھی دینے ہیں پہلی بات تو اس نے کیا ہے جی کہ میرا پشاپ بند ہو گیا ہے تھانے والوں نے کہا ہے کہ ہم نے تیرا یورن ٹیسٹ لینے ہیں کہتا ہے جی مجھے تو پشاپ آتا ہی نہیں ہے لو پہلی کرام آتا ہے دیکھیں جی پہلا شیخ رشید کا بیان کہ میں تو جناب جیل ہمارا سسرال ہے اور ہتھکڑی میرا زیور ہے اور موت ہماری محبوبہ ہے یہ بیان تھا نا روز ہی یہ بیان دیتا تھا یہ تو شباز گل اور فواد چودری سے بھی تھس نکلے بلکل تو کہتا ہے جی میرا پشاپ بند ہو گیا ہے اب میجے آتا نہیں ہے میں کیا کروں ایک بات صحافی نے کہا ہے جی کہ بڑے پریشان لگ رہے ہو شیدہ ٹلی جی کہندہ یار میں ساری رات ستا نہیں توانوے ہو جائے سوالان دی بھائی ہوئی یہ ٹھیک ہے کال کا دیکھیں کیسے لڑ رہا ہے پولیس والوں کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا جی دوسرا یہ کہ شیدہ ٹلی جنابوں کہتا ہے جی مجھے تو یار بیان سن کے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ شیخ رشید سے ہماری آخری ملاقات ہے سمجھو کیونکہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ میں بھوکھڑتال پہ جا رہا ہوں اور اگر وہ بھوکھڑتال کر دے اور مرد آدمی ہے وہ اور اس نے اس کی اوپر عمل کر دیا تو شیدہ ٹلی تھے آج رات تک فارغ ہوئے گیا دنیا تو کی خیال ہے توڑا ہاں بھوکھڑتال کس چیز کی تم پکڑے گئے ہو بھوکھڑتال کس چیز کی اچھا یہ بھوکھڑتال اس نے تب کہا ہے جب مجسٹریٹ نے کہا ہے جی کہ دو دن اندھا جسمانی ریمانڈ لو ہاں جی باتیں کرنا آسان ہے شیخ رشید صاحب باتیں کرنا بہت آسان ہے ہون پتہ لگے نا دینو کہ کنے وی اندھا ساو ہون دین لوگوں کی اوپر باتیں کرتے ہو کہ یہ ہے وہ ہے اور میں ہتھکڑی ہمارا زیور ہے اور یہ تو آپ پہنو زیور آرام سے پہنو خوشی سے پہنو ٹھیک ہے تم تو گالم گلوچ پہ اتر آئے ہو سب کو گالیاں دے رہے ہو صافیوں کو دھکے مار رہے ہو گاڑیوں میں آپ کے دھکے نظر آ رہے ہیں سارے تو جی شیخ رشید صاحب سے جس جس نے آخری سلام دعا کرنی ہے وہ کر لے کیونکہ اس نے کہہ دی ہے کہ جی میں بھوکھڑتال پہ جا رہا ہوں اور ہون میرے واسطے کوئی کھانا شانا تھانے اچھتسی نہیں لیانا اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ دو دن کا جسمانی ریمانڈ شیخ رشید کا منظور ہوئے ہیں وہاں وہ کہتے رہے ہیں کہ نہیں 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 انہوں نے کہا نہیں جی ایدھے جسم جو شراب کڑنی ہے جڑی ہے منحوس جسم ایدھے شراب ہے نا یہ غلیز لوگ ہیں یقین کرو خدا کی قسم یہ غلیز لوگ ہیں کوئی سیاسی کیس نہیں بان رہے ہیں سیاسی حکومت ہی نہیں ہے حکومت بھی نگران حکومت ہے یا تو یہ نون لیگ کے اوپر کہے وہ ویسے ہی گالیاں دینا شروع کر دیں اس نے اصل میں یہ سمجھتے رہے پہلے کہ ہم untouchable ہیں یعنی کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ وہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا جیسے ابھی بھی عمران خان کے ذہن میں ہے نا یہ تو فواد چودری کے ذہن میں بھی تھا کہ میں مجھے کوئی گرفتار کر سکتے ہیں ابھی عمران خان کے ذہن میں ہے کہ باہر جی وہ لوگ بیٹھے ہیں سو دو سو لوگ بیٹھے ہیں تو وہ مجھے بچا لیں گے بھول ہے تمہاری ایک آنسو گیس بس ایک آنسو گیس چلنا ہے اور سارے یہ سرخی پاورڈر والے جو لوگ ہیں یہ وہاں سے بھاگ جائیں گے ٹھیک ہے وہاں کوئی جنگ جو نہیں بیٹھے تیرے سرخی پاورڈر والے ہی بیٹھے تو شیخ رشید صاحب نے بھوکھر تال کا اعلان کر دی ہے مجھے تو افسوس ہو رہا ہے میں نے تو اس کے لیے پراتھے بنانے کا سوچا ہوا تھا کہ صبح اس کو میں قانونی ٹی وی کی طرف سے پراتھے بھیجوں گا آئے 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 سیدھا ٹلی بہت ہی بوزدل نکلے ہیں ویسے بہت بوزدل نکلے ہیں یقین کرو وہ ہوتا ہے میدان میدان کا جو ہوتا ہے نا وہ غازی میدان کا ہوتا ہے تم میدان میں ٹھس نکلا ہے ہاں بیان کا غازی ہے تم تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارے سمجھتے تھے یہ فواہ چودری اور عمران خان اور یہ شباز گل وغیرہ اور یہ شیدہ ٹلی کہ ہم ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہونے انہوں پتہ لگ گیا کہ یار سارے چھترییں تک ختم ہو گئی ہیں اب تو جو مرضی اٹھا اٹھتا ہے اور ہمیں پکڑ لیتا ہے تو اب یہ آہستہ 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 سار جی وہ کہتے ہیں نا کہ سامپ مار گیا تو بال نہ گیا رسی جال گئی لیکن بال نہ گیا تو یہ بال ان کے اب نکل رہے ہیں ان کے بال اب نکل رہے ہیں ایک ایک کر کے تو یہ پکڑے جا رہے ہیں یہ جو خاص طور پر گھنڈے تھے ابھی فیاض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوہان کی باری بھی لگنے والی ہے ٹھیک ہے اور اور کون گھنڈ ہے تمہارے ذہن میں کوئی گھنڈا آ رہے ہیں جو شیدہ ٹلی فواہ چودری اور ان کی طرح بیان دینے والا کوئی گھنڈا آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں نا اس کے نمبر بھی لگا گیا کہ انہوں نے کام ہی اللیگل کی ہیں سارے سارے اللیگل کام کی ہیں اور ان کو نگران حکومت پکڑ رہی ہے دیکھیں اور یہ اور اب سب سے بڑا یہی لنگڑا قیدو جو ہے نا قیدو وہ اب رہ گیا ہے اور آپ بتائیں آپ کے ذہن میں کون آ رہے ہیں یہ پکڑے جائیں گے ان کو بخشہ نہیں جائے گا کسی کو بھی سب اپنے اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے ٹھیک ہے انہوں نے کھلوار کیا ہوا تھا پاکستان کے ساتھ چار سال تک یہ وہ کہتے ہیں نا بلا شرکت غیرے یہ حکمران رہے ہیں اور انہوں نے یہ کمر جوید باجوہ صاحب کو ساتھ ملایا ہوا تھا انہوں نے عدلیہ کو ساتھ ملایا ہوا ہے اب عدلیہ کے بھی میں سمجھتا ہوں ابھی بھی دس پرسنٹ رہ گیا ہے تو یہ جو ہے نا عدلیہ کا دس پرسنٹ رہ گیا ہے ان کی وہ بھی ان کے قصبال نکل رہے ہیں ملکل ان کے نکل جائیں گے قصبال تو شیخ رشید نے جو بھوکھڑتال کا کیا نا ہم قانونی ٹی وی والے اس کو ویلکم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی اوپر قائم رہے قائم رہو اس کے اوپر ٹھیک ہے کبھی تو تم لکھ کے تھانے میں دیا تھے کہ میرا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور جو عمران خان نے بیان دیا ہے سپاری والا عاصف زرداری کی سپاری براہ عمران خان میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جب تو پکڑا گیا ہے تو پھر تو پھر دوبارہ اس بیان کو تو نے واپس لے لی ہے اسی طرح یہ یہ ایک ایک کر کے یہ عبرت کا نشان بنیں گے ٹھیک ہے تو یہ تازہ ترین خبر یہ تھی کہ شیخ رشید کا دو روز کا جسمانی ریمانڈ ہو گیا ہے اور دو دن کا اور اگر ملا تو یہ ویسے بھی اس نے ختم ہو جانا ہے یہ تو اس طرح کا بندہ ہے ٹھیک ہے